بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم ٹو مائی چینل کیسے آپ سب امید کرتی ہوں کہ سب خیریہ سے ہوں گے آج میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کری ہوں گلاب جامن کی ریسپی جسے ہم بنا رہے ہیں ملک پورڈر کے ساتھ تو یہ ریسپی جو ہے وہ بلکل ہے ہلوائی کی طرح اگر آپ چاہتے ہیں ہلوائی کی طرح گلاب جامن گھر میں تیار کرنا وہ بھی ملک پورڈر سے تو میری اس ریسپی کو فولی وچ کیجئے گا کچھ اہم ٹپس این ٹرک سے ساتھ ریسپی کو آپ بنا پائیں گے بلکل پرفیکٹ تو ریسپی ویڈیو اچھے لگے تو تھمز اپ ضرور دیجئے گا چینل پہ نہیں ہے تو سبسکرائب کر لیجئے گا تو چلی بنانا سٹھائٹ کرتے ہیں اس ریسپی کو گلاب جامن بنانے کے لیے سب سے پہلے تو ہم ایک کھلا پورڈ لے لیں گے جس میں ہم شوگر سیرپ ریپیر کر رہے ہیں اس کے اندر ہم ڈالیں گے درق اپ چینی جو کہ میں میجرین کپ سے ناب کے لے رہی ہوں تو یہ ایک کپ چلا گیا اب یہ ہے میرے پر آدھا کپ تو یہ درق اپ میں نے ڈال دیا ہے چینی کا تو یہاں پر درق اپ چینی ڈالی ہے تو میں درق اپی پانی کا سامال کر رہی ہوں اگر آپ دو کپ چینی ڈالتے ہیں تو دو کپ ہی پانی ڈالیے گا تو یہ میں نے پانی ڈال دیا ہے اس کے اندر ہم ڈالیں گے اورنج یلو فوٹ کلر جو کہ میں ڈال دی ہوں اس کے اندر ون ایٹ تی سپون مطلب دو چھوٹکی سمجھ لیجیے گا اسے کافی اچھا کلر آئے گا تو یہ میں نے ڈال دی ہے اس کے اندر ہم ڈالیں گے لائچی تو یہ سابوت لائچی ہے اس کا بس میں مو کھول کے ڈال دوں گے اس کے اندر دو سے تین ادد تو یہ میں نے چوار ادر لائچی ڈال دی ہے اور اب ہم چولے کیانچ کو کھول دیں گے اور یہاں پہ ہم شگر سیرپ کو پکنے کے لیے رکھ دیں گے تو یہاں پہ کوئی ہمیں ایک تار کا یہ دو تار کا شیرہ تیار نہیں کرنا ہے بچینی کو اچھے تریکی سے ڈیزولف کر لیں گے اور تقریباً ہم اس کو دس منٹ کے لیے کوک کریں گے تو میڈیم فلیم پہ ہم اس کو پکنے کے لیے رکھ دیتے ہیں دس منٹ کے بعد اس کو چیک کریں گے یہاں پہ ہمارا شگر سیرپ جو ہے وہ بلکل ریڈی ہو گیا ہے دس منٹ ہو چکے ہیں پکتے ہوئے ابھی ہم اس کا چولہ بند کر دیتے ہیں سائیڈ میں کر دیتے ہیں شگر سیرپ کو جب تک ہم نیکس سٹیپ کر لیتے ہیں نیکس سٹیپ میں یہاں پہ ہمیں ایک بول لے لیں گے میکسنگ بول لے لیا ہے جس میں ہم ایک کپ ملک پاورڈر ڈال رہے ہیں جو کہ آپ کسی بھی برینڈ کا لے سکتے ہیں یہ میں نے میجرنگ کپ سے لیول کر کے ڈالا ہے ملک پاورڈر اب اس کے علاوہ میدر جائے گا ون ٹیبل سپون یہ بھی میں نے لیول کر کے ڈالا ہے مجرنگ سپون سے ناپکے اب نیکس سٹیپ میں ڈالیں گے بیکنگ پاورڈر جو کہ جائے گا اس کے اندر ون ٹی سپون اس کو بھی میں نے لیول کر کے ڈال دیا ہے اب اس کو ڈال کے نا ہم اچھی طریقے سے مکس کر لیں گے تمام ڈائنگ ڈائنٹس کو ہم ویل کمبائن کر لیں گے تو آپ میجرین کرنے کے لئے کپ اور سپون کسی کا بھی سمال کر سکتے ہیں تو یہاں پہ ہم نے ان تمام ڈائنگ ڈائنٹس کو مکس ہوا لیا ہے اب اس میں ڈالیں گے ہم ایک ادار روم ٹیمپریچر انڈا جو کہ لارڈ سائز کا ہے اگر آپ سمال سائز کا انڈا سمال کرتے ہیں یا میڈیم سائز کا اور اگر لگتا ہے کہ یہ بیٹر جو ہے وہ تھوڑا سا تھک ہو رہا ہے تو آپ تھوڑا سا دودھ کا سمال کر سکتے ہیں یہاں پہ انڈا ڈال کے ہم اچھی طریقے سے پہلے مکس ہر لیں گے اب یہاں پہ میں نے انڈے کو ڈال کے اچھی طریقے سے دیکھے مکس ہر لیا ہے اس اسٹیج پہ ہم اس پہ شامل کریں گے گھی جو کہ میں ون ٹیبل سپون بھر کے ڈال رہی ہوں میجرینگ سپون سے ناپ کے یہ میں نے ڈال دیا ہے اس کو بھی ڈال کے جی طریقے سے ہم مکس ہر لیں گے تو یہاں پہ آپ نے اس ڈو کو بہت ہی ہلکے ہلکے ہاتھوں سے اس طرح سے مکس ہرنا ہے اس میں آپ نے مکی نہیں لگانی بہت زیادہ آپ نے پریشر نہیں دینا پہ ہلکے 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 ہاتھوں سے دیکھیں اس طرح سے میں مکس ہرتی جاری ہوں جب تک کہ یہ تمام چیزیں ویل کم بائن نہیں ہو جاتی اور یہ ڈو جو ہے وہ سمٹ نہیں جاتا تو اس ڈو کو بنانے کے لیے میں نے کوئی لکوٹ کا سمال نہیں کیا صرف اندہ اور میں نے گھی کا ہی سمال کے ہے اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ ڈو تھوڑا سا ٹائٹ ہو رہا ہے تو ٹو ٹیبل سپون کے قریب اس کے اندر آپ نے نوامل جو دود ہوتا ہے نیم گرم دود کر کے وہ ایٹ کرنا ہے تو یہاں پہ ہمارا گلاب جامن کا دو جو ہے وہ بلکل ڈیڈی ہو گیا ہے اب اس میں سے ہم اتنی بڑی بڑی بولے نکال لیں گے تو جتنی بڑی ہلوائی کیوں گلاب جامنوں کا سائز ہوتا ہے اتنہ ہی میں نے یہ سائز رکھا ہے اور یہ جو ہم نے مکسر بنایا ہے ایک کپ ملک پودر سے اتنے میں آپ کی تقریباً دس سے بارہ گلاب جامنیں آرام سے بن جائیں گی تو یہاں پہ ایک گلاب جامن کے مکسر کو میں نے اس طرح سے اٹھایا ہے اور یہ دیکھیں میں اس طرح سے اس کو سرمٹنے کے بعد کہ آیا اور یہ بھی بہت ہی کیسار ہے میں نے کپ دیکھ سا ج juزنے کٹی بلکتا ہو سانا کرتی ضرست煮 پارے گلاب جامن میں چاہیے بructures کریں گلاب جامن میں کھک رہ گ کپ دیکھیں گلاب جامن کے اڈیال کپ ہم کپ د mangھے پہک کے緊re ، یہ بہت سکتا ہونے door جس کو پیمز حدا کیا ہیں اور یہ دیکھیں ہماری بالکل کریک لیس بول بن کے تیار ہو گئی ہے تو یہاں پہ اتنا بڑا سائز رکھا ہے میں نے گلاب جامن کا اسی طرح سے باقی کی تمام بولز بھی بنا کے تیار کر لیں گے تو یہاں پہ میں نے ساری بولز بنا کے تیار کر لی ہیں اتنے مکسر میں میں نے دس عدد بولز بنائی ہیں اب کر لیتے ہیں ہم ان کو فرائی فرائی کرنے کے لیے میں نے یہاں پہ تیل کو میڈیم گرم کیا ہوا ہے اور فلیم کو میں نے بالکل زیرو کر دیا ہے اس سٹیج میں میں نے ایک چھوٹی سی بولز ڈال دی ہے جس کو ہم ٹیسٹ کر رہے ہیں تو دیکھیں تیزی سے بس ببلز آ رہے ہیں اور فلیم کو آپ نے بالکل زیرو رکھنا ہے تو یہاں پہ ایک اکر کے ساری گلاب جامنوں کو ڈال لیں گے ہم اور ہو سکتا ہے تو ایک ساتھ ہی آپ ڈال لیجئے گا تو یہ ہوگا کہ ایک سے کلر کی فرائی ہوتی بھی آئیں گی اب یہاں پہ ہم نے گلاب جامنوں کو ڈال دی ہے تیل کے اندر اس کو ہم اس طرح سے ہلائیں گے اور ہلکا ہلکا سا تیل کو اچھالتے جائیں گے گلاب جامنوں کو فرائی کرتے وقت آپ نے فلیم کو جو ہے وہ بلکل میڈیم تو لو رکھنا ہے تاکہ ایک سا کلر آ سکے اور چمچ کو بیچ میں سے اس طرح سے روٹیٹ کرتے جانا ہے تاکہ گلاب جامنوں کا کلر جو ہے وہ ایوین آئے تو یہاں پہ یہ جو چھوٹی والی ہے اس کو ہم نکال لیتے ہیں یہ میں نے ٹیسٹ کرنے کے لئے ڈالیتی اب لیڈل کو ہم اس طرح سے بیچ میں سے روٹیٹ کرتے جائیں گے یہ ہوگا کہ یہ گلاب جامنے خود پا خود گھومتی جائیں گے اور ایک ایوین سے کلر میں ہماری ساری گلاب جامنے فرائی ہوتی بھی آئیں گی تو یہ ہے ایک ٹیکنک جیسے کہ حلوائی وغیرہ کرتے ہیں گلاب جامنوں کو فرائی کرتے وقت تو آپ نے یہی ٹیکنک ازبانی ہے اور یہاں دیکھیں بکل ایوین کلر آیا ہے ہماری گلاب جامنوں کا اس کو اب ہم نکال لیتے ہیں یہ فرائی ہو چکی ہے گلاب جامنوں کو فرائی کرنے کے بعد ہم پلیٹ میں نکال لیں گے اور ڈائریکٹ ڈالیں گے ہم شگر سیرپ میں تو شگر سیرپ کو صرف دس منٹ کے لئے میں نے پکایا تھا اور ہلکا سا میں نے اس کو گرم کیا ہے پھر دوبارہ سے اور یہاں پہ ہم یہ ساری گلاب جامنوں کو ڈال دیں گے یوین نکال لیں واحد جفہت سے -... ایہے گلاب جامنوں کو صرف ایک منٹ کے لیے اپنے شگر سیرپ کے ساتھ پکاتا ہے تو یہاں پی تقریباً ایک منٹ گزر چکا ہے چولے کی آنچ کو بن کر دیتے ہیں اور گلاب جامنوں کو دنگے کور تقریباً دو گھنٹے کے لیے سوک کریں گے شگر سیرپ کے ساتھ اب تقریباً دو گھنٹے گزر چکے ہیں اور یہ ہماری گلاب جامنے جو ہیں وہ سوک کر لیا ہے میں نے اس کو شگر سیرف کے ساتھ اور آپ اس کے ریزلز دیکھ سکتے ہیں اس کی شکل دیکھ سکتے ہیں لگ رہی ہے نا بلکل حلوائی کی طرح اور یہ ہم نے بنائی ہے ملک پورڈر کے ساتھ جو کہ ایک کپ ملک پورڈر سے آپ دس سے بارہ عدد بنا سکتے ہیں گلاب جاملے گھر میں اس مہنگائی کی طور میں آپ گھر میں بجٹ میں رہتے ہوئے ریسپیز کو بنائیے اور انجوائے کیجئے تو یہ تھی میریاشی ریسپی گلاب جامل کی ریسپی کو سٹیپ بائی سٹیپ فولور کیجئے گا انشاءاللہ بہترین ڈیزلز کے ساتھ آج پر اس ریسپی کو بنا پائیں گے تو یہاں پہ ہم ڈش آؤٹ کر لیتے ہیں گلاب جاملوں کو تو یہ ریسپی ویڈیو آپ لوگوں کو کیسی لگی مجھے کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا اپنی پریسنس مجھے کامنٹ سیکشن میں ضرور دیا کیجئے کہ آپ لوگ مجھے کہاں کہاں سے چینل پر نہیں سبسکرائب نہیں کیا ہوا ہے تو چینل کو ضرور سے سبسکرائب کر لیجئے تو یہاں پہ اب میں دکھا دیتی ہوں گلاب جاملوں کو کٹ کے بھی کہ اس میں بلکل بھی کٹلی وغیر نہیں ہے زبردستی یہ بن جاتی ہے برہی سپی کو آپ نے سٹیپ بائی سٹیپ فولو کرنا ہے بہترین ریزورس کے ساتھ آپ اس گلاب جامل کی ریسپی کو بنا سکتے ہیں تو یہ دیکھیں بن گئی نا بلکل زبردستی حلوائی کی ترہاں وہ بھی ایک کپ ملپ آرڈر کے ساتھ تو ضرور ٹرائے کیجئے اور مجھے میری فیملی کو اپنی دعاوں میں ضرور ریاد رکھیں تو کر دیجئے ریسپی کو لائک شیئر اور کر دیجئے ایک چھوٹا سا پیارا سا کومنٹ پھر ملاقاتوں کی نیکس ریسپی ویڈیو میں جب تک لیے اپنا بہت زیادہ خیال رکھئے گا اللہ حافظ